ٹھیک ہو جی علی بھئی آج کا یہ آخری سوال ہے جی جناب پچھلے دنوں چند ہفتوں سے ڈاکٹر اشرف حاصف جلالی صاحب کی جانب سے سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک گستاخانہ جملے کے حوالے سے پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں جو فتنہ و فساد کھڑا ہوا تھا بل آخر اس کا ڈراؤپ سین ہو گیا ہے جی جی اور جلالی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلکہ اسی حوالے سے پیر میر علی شاہ صاحب کے وارسین اور منتظمین نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے آنیمند دیکھی ہے جس میں انہوں نے قوم کو بتایا ہے یا اپنے موریدین کو بتایا ہے کہ جلالی صاحب نے جو اپنے جملے استعمال کی ہیں اس میں یا جو جھوٹ بولا ہے اس کو ریلیٹ کیا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی تصانیف سے تو انہوں نے اس کو بڑا پرزور اس کی مذہمت کی ہے اس اختلاف کے دوران علماء کرام کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف جو گندی زبان استعمال کی گئی اور اپنے اپنے موقف میں جو ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں پلیز علماء کرام اور ان کی جذباتی پبلک اصلاح کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور بیان فرما دیں اور اگر ممکن ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اب تک اس موضوع پر کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنائی جبکہ دوسری طرف آپ اپنے آپ کو دفاع اہلِ بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کے منحج کا چیمپئن بھی سمجھتے ہیں میں نے آپ کے بہت سارے لیکچر دیکھیں اور شاید یہ دعویٰ کسی عطا آپ کا درست بھی ہے شکریہ مہ السلام وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اس پر ڈسکشن اس لیے نہیں کی کہ میرا موقف دوزار سولہ کے اندر ہی جاگیر فدق کے اوپر آ چکا تھا میں اس کو ایک منیجریل ایشو سمجھتا ہوں سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام نے جو ڈسین کیا وہ بھی اجتہادا درست تھا اگر سیدہ فاطمہ کی وہ بات مانتے ہوئے اس کی منیجمنٹ سیدہ فاطمہ کی حوالے کر دیتے سلام اللہ علیہ تو تب بھی درست ہوتا تو یہ میرا موقف اس میں موجود ہے میں اس کو وراست والا ایشو نہیں بلکہ منیجریل ایشو سمجھتا ہوں باقی اس کے اوپر میں نے اس میں ڈسکشن کیا ہے آج میں نے صرف ورڈک دینی تھی وہ دے دی اور سیدنا عمد عبدالعزیز نے اپنے دور میں دوبارہ سے جو جاگیر فدق تھی وہ آل فاطمہ کے حوالے کر دی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں اجتہاد درست تھے اپنی جگہ اب رہا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی یہ تو بالکل جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خطا تو اس چیز کو آپ گردانتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے کو وعید موجود ہو پھر انہوں نے اپنے اس جملے سے بجائے رجوع کرنے کے اس کے دفاع کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کی ہے ایک کسی پرانے بزرگ اور مولوی کی کتاب اٹھا کے انہوں نے کارڈی انہوں نے لکھا یار اس نے جو لکھ دیا وہ قرآن حدیث ہے وہ اپنی قبر میں ہے اللہ کو جواب دے گا جزید تو ان سب سے پرانے ہیں اس کا تو باپ بھی صحابی ہے تو اس کے کرتوت جو ہیں وہ آپ یہ پریزنٹ کریں گے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں تو کسی بزرگ نے لکھا تو لکھا ہوگا اپنے عمال کا خود جواب اس میں نعوذ باللہ کے لئے سیدہ فاطمہ کو لکمہ حرام سے نعوذ باللہ بچا لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ سیدنا ابو بکر کے سامنے کوئی جملہ بولنے کی جرت کرے نہ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سلامت کیسے وہاں سے نکلتا ہے سید بخاری میں حدیث ہے سیدنا ابو بکر کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں ان کی محبت میں تلاش کرو اور اس حدیث کو امام بخاری امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں لے کے آئے حالانکہ وہ بھی اہل بیعت تھی حسنو حسین کے چپٹر میں لے کے ہیں تاکہ کسی ناصبی کو اگر وہم آئے نا کہ یہ امہات المومنین کے بارے میں حضرت ابو بکر نے کہا نہیں وہ سیدنا حسنو حسین فاطمہ اور مولا علی کے بارے میں سیدنا ابو بکر یہ بات کہہ رہے تھے اور یہ سید بخاری شریف ہے مولانا شریف کانی شریف بابا شریف بزرگ شریف نہیں ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا تو یہ احترام کا لیول تھا سیدہ فاطمہ کے حوالے سے آپ کسی صحابی کا نہیں دکھا سکتے کبھی انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم اہلِ بیعت سے افضل ہیں ناوزباللہ کسی نے کبھی جورت نہیں کی اور ہمارے محدثین بھی آپ دیکھیں فضائل کے اوپر جب باب بانتے ہیں ایون اہلِ بیعت کے معاملے میں جب آتا ہے تو ازواجِ متحرات پہ الادہ چپٹر بانتے ہیں اور اہلِ بیعت پہ الادہ بانتے ہیں حالانکہ ازواجِ متحرات بھی اہلِ بیعت ہیں لیکن وہ فرق کرتے ہیں اور یہ مسئلہ افضلیت بھی جو ہے یہ ایک ذنی مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی آپ اس بنیاد پہ کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ آپ کسی کو رافضی کہنا شروع کر دیں کسی کو ناسبی کہنا شروع کر دیں اشرف جلالی صاحب نے اپنی بات کو جو ان کی زبان سے نکل گئی سلیپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بندہ روجو کر لیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بعد میں جتنی بھی کانفرنسیز کی ہیں میں نے ایک ایک کو بڑے غور سے سنے معذرت کے ساتھ میں تو اس زلٹ پہ پہنچا ہوں کہ وہ اس پورے اپیسوڈ کے اندر شیطان کے ہتے چڑ گئے اور تھوڑی بہت جو انہوں نے عزت کمائی تھی اپنے مکتب فکر میں وہ بھی کمائ دی اور انہوں نے سیدونا آدم علی نبینا علیہ السلام کی جو اجتہادی خطا تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کیا سیدہ فاطمہ کی خطا کو ناؤذب اللہ من ظالم بھئی قرآن حکیم میں سات مقامات پہ قصہ آدم اور عبلیس آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورة البقرہ میں اور سورة العراف میں تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا اس کے باوجود انہوں نے خطا کی تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ منع کیا ہوا تھا کہ تم نے جا کے حضرت اببوکر صدیق کے ساتھ باغ فدق کا مطالبہ نہیں کرنا یہ کہاں منع کیا تھا جب منع کیا نہیں تھا تو خطا کہاں سے ہو گئی آپ کی بنیاد ہی غلط ہے اگر اسی طریقے سے خطا مان لی جائے تو پھر تو کئی ایک خطائیں مانی جائیں گی ناؤذب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو ناؤذب اللہ آپ گناہ کہہ دیں گے نہیں ان کی خواہش کون نے اظہار کیا اللہ نے کہیں منع تو نہیں کیا ہوا تھا ہاں جہاں پہ منع کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں اجتہادی خطا والا انصر ہو لیکن یہاں پہ تو سیدہ فاطمہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور پھر نعرے لگوا رہے ہیں جی بے خطا بے گناہ جو ہے وہ زہرہ زہرہ چلیں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ خطا پہ آپ نے خود ڈیکلیئر کیا اور آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی نیک پریزگار عورت کے بارے میں آپ یہ کہنا شروع کر دیں یہ اتنی شریف ہے کہ آج تک کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگی یہ اتنی شریف ہے کہ اس نے کبھی مو کالا نہیں کیا تو یہ آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی یا اس کی توہین کر رہے ہیں اور بھئی لوگ کہیں گے کہ اس پہ آج تک الزام کوئی لگا ہے اس طرح کا کہ تو اس کی تعریف اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں کمپیر نہیں کروا رہا ہے یہ مثال میں نے سائیڈ پہ دی ہے سیدہ فاطمہ پہ کب کسی نے الزام لگایا ہے کہ وہ خطا پہ تھی اگر کسی ملے نے لگایا ہے کسی بابے نے لگایا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ قرآن و سنت سے آ کے بات کریں آپ اس لیول پہ آگے چلے گے اور پھر اسے ڈال دیا پیر میلی شاہ صاحب کے خاتے میں دیکھیں پیر میلی شاہ صاحب سے مجھے بنیادی طور پہ عقیدوں میں کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پیر میلی شاہ صاحب میں جتنی ٹولرنس تھی نا وہ آج کے بریلویوں میں نہیں ہے وہ خود بریلوی نہیں تھے وہ ہام اثر ہیں اس لیے آپ دیکھیں ان کے مردین ان کو آلہ حضرت کہتے ہیں آلہ حضرت گولڑوی کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹین تھرٹی سیون میں اور آم ازہ بریلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹین ٹونٹی ون میں ایک ہی زمانے میں تھے اور پیر میلی شاہ صاحب بڑی عزت کرتے تھے آم ازہ بریلوی صاحب کی ان کی آپس میں خطو کتابت بھی ہے لیکن دونوں ایک لیول کے ہیں بلکہ ٹالرنس کا اگر لیول دیکھیں تو پیر میلی شاہ صاحب کو میں ایک سٹیپ اوپر مانتا ہوں سناولہ امرت سری جو اہل حدیث عالم تھے جو قادیانیت کے خلاف ڈٹے وہ گولڈا میں ملنے کے لیے آئے پیر میلی شاہ صاحب کو یہ ان کے اپنے بچوں نے ان کی سوانے میں لکھا ہے گولڈے والوں کے جو ان کے پر کتاب ہے بلکہ پیر نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویڈیو میں بھی یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے اپنے مسلے پہ کھڑا کر دیا تھا اور خود پیچھے نماز پڑی آج کا کوئی بریلوی عالم پیر میل شاہ صاحب کی تو پرسنیلٹی بہت بڑی ہے ان کے لیول کا تو ابھی کوئی ہے نہیں ہے بہترل آج جو سب سے بڑا ہے وہ جورت کرے گا کہ ساجد میر صاحب کو یا آفت سعید صاحب کو یا ایون امام کابہ کو اپنے مسلے پہ کھڑا کر دیں اور جو کہتے ہیں محمد کابہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی انہوں نے مسلے پہ کھڑا کرنا ہے تو یہ پیر میل شاہ صاحب میں ٹولرنس تھی باقی مجھے ان سے قائد میں اختلاف ہے وہ ایک لعدہ چیز آج ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ ان کی جس کتاب کا انہوں نے سہارا لی ہے نا تصفیہ ماں بین سنی و شیعہ سنی اور شیعہ کے درمیان انہوں نے تصفیہ کروانے کی کوشش کی ہے ایک اپٹیمل سلوشن جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس کتاب کا مقدمہ اگر جلالی صاحب پڑھتے وہ کتاب جو ہے وہ بیسیکلی رافضیوں کے خلاف نہیں لکھی گئی ہے وہ کتاب ناسمیوں کے خلاف لکھی گئی ہے ان کو آ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمارا سنیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم کبھی اہل بیعت کی تعریف کرتے تو لوگ ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اہل سنت کے پلیٹ فارم میں تو دفاع صحابہ تو بیان ہو رہا ہے صحابہ کی کانفرنسز ہو رہی ہیں اہل بیعت کا کوئی نام ہی نہیں لیتا تو آپ ذرا امت کو سمجھائیں آپ بڑی پرسنلٹی ہیں تو اس بات بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ آپ اس کا مقدمہ پڑھیں اور اس میں ہو کتاب وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ بھئی اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ ہم اہل بیعت کا اترام کرتے ہیں اور خدا کے لیے جو اہل بیعت کے نام کی کانفرنسز کرے اس سے رافزی نہ کو وہ اس لیے نہیں لکھ رہے تھے کہ جو دفاع صحابہ کرتے ہیں اسے ناسبی نہ کو اور اس نے پگڑ کے وہ ناسبیت کے حق میں چیزیں یوز کرنے شروع کر دی کتاب لکھی کسی اور کام کے لیے گئی تھی اور اس سے ریزلٹ کوئی اور نکال دیا تو بہت سکھ زیادتی ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ نفعہ دین ختم ہے ہم کہتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں لکھا ہے دونوں میں حدیث موجود ہیں کہ عزت ابو رہرہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ حکبر کہتے جب رکوع میں جاتے تو اللہ حکبر کہتے رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد کہتے سجدے میں جاتے تو اللہ حکبر کہتے سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ حکبر کہتے اور چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہتے اور رسول اللہ اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے وہ کہتے ہیں ڈاٹر تیلو قادری صاحب نے من حاج السوی کتاب جو لکھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ شافیوں کی مشکات یہ ہے اور ہنفیوں کی مشکات میری کتاب ہے من حاج السوی اور اس پہ انہوں نے ریزلٹ نکالا ہے رفائدین کی منسوخیت ہو چکے کیونکہ اس میں تو رفائدین کا ذکر ہی نہیں ہے تو سر اس میں تو پہلے رفائدین کا بھی عزت ابو قرآن نے ذکر نہیں کیا تو پہلا بھی منسوخ ہو گیا وہ بسیکلی بنو عمیہ نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی امام ترمزی نے پوری بیعث کیا اس کے اوپر یہ انہوں نے کیوں کہا بخاری مسلم کی آپ شروعات پڑھیں تو آپ پتہ چلے گا بنو عمیہ صرف پہلی تکبیر ہونچی آواز میں کہتے تھے باقی وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر کرتے تھے تو عزت ابو قرآن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بائیس دفعہ کہتے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہوں پہلی اور تیسری رکعت میں چھے چھے دفعہ اللہ اکبر آتا ہے اور دوسری اور چوتھی میں پانچ دفعہ آتا ہے تو یہ بتانا چاہ رہے تھے عزت ابو قرآن کے دماغ میں نہیں تھا کہ چودہ سو سال بعد جا کے اس نے ترقے رفائدین ثابت کر رہا ہے تو پیر میل جی صاحب کے دماغ میں میں نہیں تھا کہ اس کتاب سے ناصبیت کے حاکم دلائل لیے جائیں گے اور اہل بیعت کی تو ان کی جائے گی وہ تو بچارے یہ لکھ رہے ہیں وہ شیعہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اہل بیعت کو تم سے زیادہ اون کرتے ہیں اور اگر ہم دفعہ صحابہ کر رہے ہیں اس کا قطن مقصد نہیں ہمارے دل میں بغضے اہل بیعت ہے ہم ان ان منیادوں کے اوپر اہل بیعت کا دفعہ کر رہے ہیں اور اس میں انہیں خلفہ راشدین کا دفعہ کی ہے اور جان کی امان پہوں تو عرض کروں یہ جلالی صاحب نے تصفیہ کتاب سے جو حوالے پیش کی ہیں تو یہ پوری کتاب تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ عوام کے سامنے بیان کر سکے جناب انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ خلافت تیس سال تک ہے سلح حسن تک اور انہوں نے لکھا ہے کہ جناب معاویہ نام کے ساتھ یہ لڑا بات ہے کہ وہ اس کتاب کو کمپائل کرنے والے کو آتپاں بھول گئے اس نے نہیں آج یہ پھر بڑے لمبے لگائے ہیں لیکن وہ پیر میرے حساب کے الفاظ نہیں انہوں نے لکھا جناب معاویہ کی حکومت اور بعد میں آنے والی جتنی حکومتیں بنو میہ اور بنو عباس کی ہیں وہ اس فضیلت سے خارج ہیں جو سورہ نور میں آیت استخلاف جس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے خلاف دراجدہ کے تیس سال دو عیسوں میں دیا تھا نحج البلاہ کی روشنی میں شیعہ کی کتاب سے پانچ مولا علی کے خطبے میں نے پیش کیے تھے اور اس کا پارٹ بھی میں نے دیا تھا اہل سنت کی کتابوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف میں جس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اہل ایمان کو زمین میں حکومت دوں گا تو اس حکومت کے مصداق سیدنا ابوبکر امر عثمان علی ہیں جناب معاویہ اور بعد میں آنے والی حکومتیں یہ اللہ کی طرف سے جو انعام ہے نا اہل ایمان کو یہ ان کی حکومتیں اس میں داخل نہیں ہیں لوہا سامو جناب علی صاحب تو اسی تنہاریں لوائے ہیں بے خطاب بے گناہ فلان 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 تو پیر میلشی صاحب کو اب کو رافضی پھر ناؤذو بللہ من ذالک پھر انہوں نے وہ واقعہ بھی نکل کی ہے کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوگی تو ابو سفیان نے مولا علی سے کہا تو چھوٹے خاندان کے بندے کو خلیفہ چن لیا ہے میں مدینہ کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھار دیتا ہوں اور تمہیں خلیفہ چنا جائے تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ تو وہی لے کے آئے گا جو رسول اللہ کے خلاف تو لے کے آیا کرتا تھا یہ واقعہ پیر میلشی صاحب نے ابو سفیان کے بارے میں نکل کی ہے یہ تو چھڑ جاتے ہیں اس واقعے سے یہ میں نے صرف دو نمونے پیش کی ہیں اس کتاب کے اس کتاب پہ یہ گھنٹا بولا جا سکتا ہے تصفیہ کتاب جو پیر میلشی صاحب کی تو اس کتاب سے حوالے پیش تو تب کریں نہ اور یہ حوالے جب پبلیکلی سامنے آئیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑھ دیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جب کلپ چڑھے تو ہم اس میں جے پی جی بھی تصفیہ کے ڈال دیں اور ان کو بتائیں کہ پیر میلشی صاحب تو ماشاءاللہ محبی اہلِ بیعت تھے انہوں نے اس کتاب میں شیعہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کی ہے کہ ہم اہلِ سنت محبی اہلِ بیعت ہیں اور اگر ہم اہل صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں صحابہ کا دفاع اہلِ بیعت کا دفاع ہے اور اہلِ بیعت کا دفاع صحابہ کا دفاع ہے اور ظاہر ہے جب بھی کوئی اس کام کو ہاتھ ڈالے گا تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ حضرت علی کے بعد والی جو حکومتیں ہیں ان سے اس کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ظاہر ہے سر یہ تو نیچرل چیز ہے ورنہ تو آپ مقدمہ پی آپ تحفہ اس نہ اشریعہ شاہ عبدالعزیز مہدس دیلوی کی دیکھیں اس میں جو امیرِ شام کے بارے میں جتنے سخت کومنٹس ہیں علامہ وحیدو زمان صاحب نے نواب صدیق حسن بپالوی صاحب نے لکھا ہے کہ امیرِ شام کی جنگ سیدون علی کے خلاف دنیا کی لالت سے خالی نہیں تھی اور شیخ البانی نے نواب صدیق حسن بپالوی کو امام لکھا ہے حالانکہ وہ عرب کی ہیں اس عجمی کو امام مانتے ہیں اور اہلِ دیس بھی ان کو مانتے ہیں ساری یہ یہاں پہ جتنے اہلِ دیس کا کام پھیلا ہے نواب صدیق حسن بپالوی کی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے بپال کے جو نواب تھا اس کی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گئے تو بچارے غریب سے مولانا تھے اس کی ایسے ان کو امارت مل گی انہوں نے کتابوں کے ترجمے کرائے اور عالم تو بہت بڑے تھے تو اہلِ دیس کی اس وقت جتنی بہاریں ہیں یہ ساری نواب صدیق حسن بپالوی کی وجہ سے ہیں تو وہ تو سارے کے سارے سیدون علی کو اون کرنے والے ہیں تو ہم جب ان کے پیش کرتے ہیں یہ سارے ہی رافضی ہو گئے ہوئے تھے جسنا یہ کہتا ہے جناب فلاں بھی رافضی فلاں بھی رافضی فلاں بھی رافضی تو تیرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مولا علی کے مقابلے کے اوپر امیر شام کو بلند کیا تو مجھے خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اس کی سزا اس کو دنیا میں ملے گی اور وہ جو اس کتاب کے حوالے سمنا ان کے گھلے پڑ گئے جی گھلے پڑ گئی ہوئی ہے نا جی اب رہا ان کا مسئلہ گالی گلوچ والا تو یہ بات ماننے والی ہے کہ اس پورے اپیسوڈ میں ان کی طرف سے گالی گلوچ اس طرح نہیں ہوئی جرالی صاحب کی طرف سے ان کے مخالفین کی طرف سے ہوئی ہے اب مخالفین کی طرف سے جو آئی ہے میں اس کو بھی مقفات عمل ہی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ وہی جرالی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ گالیوں والی سرکار کو بٹھا کے ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کو باقی علماء کو گالیاں کتنی گندی دلوائی تھی تو اس وقت یہ انڈورس کر رہے تھے نا کیونکہ یہ خموش تھے اس کے اوپر تو جب آپ یہ گندی گالیاں دلواتے ہیں لوگوں کو اور آپ کو اپنے پیر خانے سے وہ گندی گالیاں پڑتی ہیں تو آپ کو پرشان نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو بویا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا ہم تو دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں آپ کو اپنے عمال کی سزا مل رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ فضا کریٹ کی تھی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے صاحبہ نے کہا کون اپنے باپ کو گالی دے گا فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دوگے اس کے جواب میں وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا گویا کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی تو انہوں نے چونکہ گالیاں دی تھی کلچر کریٹ کیا تھا اور میں آج کل بریلویوں کے پیجز دیکھ رہا ہوں نا اور یوٹیوب کے اکاؤنٹس تو وہ اپنے انہی علماء کی گالیاں اپلوڈ کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیں ان لوگوں کی زبان ہے اور وہ ویڈیوز اس وقت کییں گے جب ہم کہتے ہیں کہ گالیاں کو نکال رہے ہیں اب ان کو گالیاں گالیاں نظر آ رہی ہیں پہلے نہیں نظر آ رہی تھی پہلے تو کہہ رہے تھے گالیاں دینا سواب کا کام ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کی سنت ہے رسول اللہ کی سنت ہے حضرت ابو بکر کی سنت ہے اس پہ میرا یوٹیوب ایک لیپ ہے میں نے کیا گستاغوں کو گالیاں دینا سواب کا کام ہے میں نے ان کی ایک ایک دلیل کی دو نمبری بتائی ہے کہ آؤٹ اف کونٹیکسٹ یہ چیزیں پیش کرتے ہیں ایک ایک چیز کا جواب دی ہے اولادہ سے آج میرا ٹاپک نہیں ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی تو آج اگر گالیاں پڑھ رہی ہیں تو مقفات عمل ہے باقی رہا ہے گرفتاریوں علیہ معاملہ تو فساد فی الارد کے کونٹیکسٹ میں اگر کسی شخص کی زبان اس لیول تک ہے کہ وہ یعنی اہل بیعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں ایک تو ہے جو کتاب و سنت میں ہے وہ تو پورے کا پورا قرآن ہی ایک مقبہ فکر کو بھرا لگتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارے خلاف نازل ہوا ہے جو توحید کے اوپر آیات ہیں بخاری مسلم ایک مقبہ فکر کو بری لگتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے تو بالکل ہمارے اولٹ لکھا ہے ٹھیک ہے وہ تو سب بھی برا لگے گا میں وہ بات کروں جو اپنی طرف سے یہ دین کے اندر چیزیں انجیکٹ کر رہے ہیں اس کے تحت اگر گورنمنٹ کوئی معاملات کرنا چاہتی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کوئی ایکسی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کرے کہ اس سے فساد فی الارض بڑھ جائے بجائے کام ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاریاں کوئی حال نہیں ہیں اس کی بجائے گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو مولوی اس طریقے سے آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کے فارم کے اوپر بٹھا کے علمی ڈسکشن مجادلہ کروا دیا جائے ورنہ گرفتاریوں کا اگر کی سلسلہ شورو ہوا تو یہ پھر تھمے گا نہیں ایک دوسرے کروائیں گے اب دیکھیں ایک دوسرے کی پرانی پرانی گستاکیاں نکال نکال کے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ والی گستاکیاں کر رہے ہیں جب ہم کہے تھے گستاکی یہ مانتے نہیں تھے اب وہ چکے ان کے مخالف ہو چکے ہیں وہ ان کی گستاکی کہنے دیکھو جیس نے یہ کیا کہا دیا دیکھو جیس نے یہ کیا کہا دیا تو وہ ساری باتیں انہوں نے خود کیمیا ہیں ہم تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے بھی جو پرانے بزرگ تھے نا جو آپ دونے لڑنے والی پارٹیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں انہوں نے بھی بڑے بڑے کام ڈالے ہوئے ہیں اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائے ہوئے ہیں اس پہ میری ویڈیوز موجود ہیں میں نے کتنے والے دیئے ہیں کشو الماجوب سے ہشت بحیشت سے اور میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ میں بزرگوں پہ اس نے ظن رکھتا ہوں وہ دنیا سے جا چکے ہیں کتابوں میں تو موجود ہے تو چھاپنے والے تو مجرم ہے نا تو اس سارے اپیسوڈ کے اندر میرا تو اپینین یہی ہے کہ گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے علمی ڈسکیشن کو علمی رہنا چاہیے اور علمی ڈیمیٹس ہونی چاہیے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس طرح کی باتیں پبلک میں ڈسکس نہ ہو پبلک میں میرے بھائی اب سب کوئی ڈسکس ہوگا یہ جو مشاجراتِ صحابہ والے آمامین حمل کے فتوے ہیں نا یہ اس زمانے کے لئے تھے جب لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا تھا ساتھ والے گاؤں میں کون مار گیا دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی بندے نے چھینک لی ہے نا تو وہ یوٹیوب کے پر آ جاتی ہے کہ اس نے آٹھ چھینک لی اتنے مجھے اس زمانے میں جبکہ فتنوں کا دور اس اعتبار سے ہے کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ اپنی بدعقیدگی پھلا رہے ہیں تو جو اپنے آپ کو خوش عقیدہ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علمی فورم پہ ان چیزوں کے جواب دیں اور اس میں بڑی آسان چیز یہ ہے کہ اگر ایک فورم پہ نہیں بیٹھنا چاہتے یہ ناوکال کو مجھے کہتے ہیں تو سیوی آگے پھو میں تو بیٹھنے والا نہیں ہوں ویڈیو ایک طرف سے بنیں وہ علمی دلائل رکھیں دوسری طرف سے ویڈیو کے جواب میں علمی دلائل رکھیں اب آپ مناس فیصلہ کریں ہمارا کام صرف علمی دلائل رکھنا ہے منوانہ نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں ڈنڈا لے کے پیشے پڑھ دیتے ہیں کہ تو بھی مان یہ بات غلط ہے اور پھر یہ کہنا ہے کہ اب یہ چونکہ اس نے یہ کر دیا ہے اب یہ واجب القتل ہو گیا ہے یہ بھی غلط ہے اگر کوئی اپنی بات کی تعویل کرتا ہے تو اسے بینیفٹ آف ڈاؤڈ دینا چاہیے آپ اپنا موقف ضرور رکھیں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ اس نے یہ بات کی ہے یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ گستاہی کے زمرے میں ہے وہ آگے سے کہتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا اور میں بتاؤں ناصبیت اہل سنت میں اہل عدیس کے ہاں سب سے زیادہ تھی اہل عدیس سے مراد موجودہ اہل عدیس پرانے اہل عدیس جو تھے نا ان سے بڑا کوئی محبے اہل عدیس نہیں تھا آج کل کے اور دیوبندیت کے ہاں تھی بریلویت تا حال اس سے محفوظ تھی کافیت تک لیکن ان لوگوں کی مس اینڈلنگ کی وجہ سے اب بریلویت میں بھی ناصبیت آنا شروع ہی تو یہ کوئی ٹرنڈ اچھا ٹرنڈ نہیں ہے ایک مکتبہ فکر جو اہل عدیس کے لیے اتنی رسپیکٹ رکھتا تھا سنی ہونے کے باوجود اگرچہ اس سے رسپیکٹ میں باز کت غلوب بھی کر جاتے ہیں لیکن اٹلیسٹ ناصبیت والا انسر نہیں تھا جب آپ اس طرح کے اٹیچوڈ کریں گے آپ سلح حسن کے دن آپ دس مورم کے دن فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کانفرنس کروائیں گے تو سر کوئی اور دن رکھ لیں یار یہ اس دن نہ کریں نہ مسلمانوں کے دل دکھائیں پھر آپ ایک خاص بریلویوں کی مذہبی جماعت کو یعنی دعوت اسلامی کو ابھاریں گے کہ وہ نعرے لگوائیں بے خطا بے گناہ فلان فلان اور اتنی مشدیں ہم اس نام پہ بنوائیں گے تو میں پوچھتا ہوں اتنی مشدیں پہلے آپ نے خلفہ راجدین کے نام پہ بنوالی ہوئی ہیں اس کے بعد اشرا موشرا کے نام پہ بنوالی ہوئی ہیں اس کے بعد اصحابِ بدر کے نام پہ بنوالی ہوئی ہیں کہ آفتہ مکہ پہ جو معافی مانگ کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ہمارے لیے تو قابل عزت ہی ہیں ہم سے بہتر ہی ہیں کہ ان کے نام پہ ہم مشدیں بنوالیں اور آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا اس نے تو پھر بھی چلو ڈھکے چھپے الفاظ میں رجوع کر لیا تھا کہ آندہ میں یہ نہیں کروں گا اس کے پیچھے بھی موٹیو یہی لوگ تھے انہوں نے ان کو ابھارا اور پھر ظاہر ہے سسٹین نہیں کر سکے وہ اتنی بڑی جماعت کا لیڈر ہو کے سسٹین نہیں کر سکا اہلِ بیعت کی محبت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی رکھی ہے اس کے اقلابوں جو بغز رکھے گا وہ چالی نہیں سکتا تو یہ تو بچارہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے پہ دشمنانِ اہلِ بیعت کی وقالت کا یہ انجام ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ناصبیت کی بو ضرور آ جاتی ہے جو حضور نے کہا تھا نا کہ قربے قیامت میں سود کوئی ڈریکٹ نہ بھی کھائے نہ دعاوں سے پہنچ جائے گا یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی یہ تو بڑا ہلکا جملہ ہے مولا علی اور ان کے وہ دشمن جو مرتے دم تک دشمنی پہ قائم رہے ہیں اور وفات کے بعد بھی دشمنی نواتے رہے ہیں ان لوگوں کی محبت اور مولا علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اب جب میں یہ اتنا ڈیٹیل جملہ بور رہا ہوں تو میں نے اصحاب جمل کو اس میں سے نکال دیا ہے اور مولا علی نے خود ان کو سیٹیفکیٹ دی ہے میں ان کی بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے اوپر مولا علی کنوت نازلہ پڑھتے رہے ہیں اور وہ لوگ جو مولا علی کی وفات کے بعد ممروں پر ان پر سبوش حتم کرواتے رہے ہیں اب یہ ایک بڑا تلخ ٹاپک ہے اس کے لیے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے فری ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ الیسونتپاک ڈاٹ کام سے اور ہارڈ کاپی اس کی مگوانی ہے تو آپ ہماری اکیڈمی صبح نو سے لے کے شام پانچ بے تک کھلی ہوتی ہے پلس نائن ٹو کے کورٹ کے ساتھ پاکستان میں کریں گے تو ڈریکٹ کریں 03215900162 03215900162 سرچ پیبر اس کے ساتھ ہیں اور تین اذکار کارڈ بارہ کا پورا بندل صرف تین سو روپے میں ٹی سی ایس آپ کے گھر آئے گا صرف ٹی سی ایس کا خرچہ تین سو زیادہ بنتا ہے اگر آپ عام پتہ کر لیں تو یہ آپ کے گھر آل موسٹ آپ سمجھے لئے فری آئے دو سو حدیث اس میں میں نے کربلا کے بارے میں جمع کی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شہادت سے لے کے شہادت کربلا تک سارے ٹاپکس کور کی ہیں اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں بخاری مسلم کے جو علاوہ حدیثیں ہیں نا ترمزی بودو نیسائی بن عمجہ مسند آمد حاکم کی اس میں میں نے دورِ آذر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی شیخ زبیلی زئی شیخ شعیب آرناؤت رحمہم اللہ اجمائین شیخ سلیم اسد اور باقی حدیث کی فیلڈ کے جو امام ہے ان کی تحکیم لگائی ہے یعنی جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کی تحکیم لگائی ہے یہ مگواہ کے آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ سچائی کے اس میں نے ثابت کیا ہے کہ خلفہ راشدین اصل میں کون ہے خلافت کتنے عرصے تک رہے گی نبیل اسلام کے حکم کے مطابق پھر سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا تھے ایک تو جالی اسباب وہ جی عبداللہ بن سباہ تھا آئے آل امیہ کے گورنر وجہ بنے اچھا اس کے بعد پھر سیدنا علی کی خلافت ان کے دور میں ہونے والی جنگ جمل صفی نیروان پر نبیل اسلام کی پیشگوئیاں کہ مولا علی حق پہ ہوں گے اس کے بعد سلح حسن اور اس کے اسباب اور کیا شرائط تھیں اس کے بعد پھر حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ ہوا احادیث کی روشنی میں حکمرانوں کی لکھوائیوی تاریخ نہیں بغاری مسلم کی روشنی میں اور اس کے بعد جزید ابن معاویہ کی ولی اہدی اور الٹی میٹلی واقعہ کرولا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ انہو و علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت یہ سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کی ہے یہ منگوائیں اور آپ فری ڈاؤنلوڈ کر لیں پی ڈی ایف بہترین پروفیشنل اپلوڈ کیا ہے عربی کو کسی کو ایز ہے نا تو پہلے یہ عربی میں لکھا گیا تھا عربی والا بھی ہے وہاں پہ انگریزی والا بھی ہے اردو والا بھی ہے ہندی والا بھی ہے ابھی ایک بھائی نے فارسی میں بھی کام کر دیا انہوں نے مجھے رف کر کے بھیجا ہے اور اس طرح سے پشتوں کے اوپر بھی لوگ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ہر عدیس کا نمبر ہم نے انٹرنیشنل جو اس وقت سوٹ فیر میں چل رہے ہیں جو عربی کتابوں میں نمبر جو یہاں دار اسلام کی رکھے ہیں وہ آپ کاؤنٹر ویریفائی خود کریں اور ایک ایک چیز دیکھیں اور خدا کے لیے ناسبیت سے توبہ کریں میں اپنی گفتوگوں کنگلوڈ کروں گا امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کے اس شہرہ فاق شیر کے اوپر اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں تو امام شافعی کو انہوں نے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ امام موسیٰ قاظم کے شاگر تھے اہل بیعت سے محبت رکھتے تھے اور ان کے اوپر بھی انہوں نے فتوہ لگا دیا رافضیت کا تو ان سے بڑا تو کوئی سنیوں کا امام ہی نہیں ہے باقی جتنے امام ہیں وہ ایک ایک فیلڈ کے امام ہیں امام انیفہ فق کے امام ہے حدیث کے نہیں ہے یہ شافعی وہ ہیں جو منطق کے امام حدیث کے امام فق کے امام اور صرف پچپن سال عمر اور رہتی دنیا تک اثرات چھوڑے ہیں ایون امام بخاری امام مسلم بھی فیض ہے امام شافعی کا کیونکہ شافعی کے شاگر تھے آمد بن عمبل اور ان کے آگے سے یہ لوگ شاگر تھے یہ سب کچھ امام شافعی کی برکتیں ہیں اور یہ اہل بیعت کا فیض ہے الحمدللہ تو اگر یہ گالی دینی ہے تو انہوں نے آج دیکھ لیں جو جو علماء اہل بیعت کے دفاع پر کھڑے ہوئے ہیں دو بندیوں میں طار Linh جمیل صاحب کھڑے ہوئے ہیں حفیظہ اللہ تعالی ان کو انہوں نے گالی دی ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کھڑے ہوئے حفیظہ اللہ تعالی ان کو انہوں نے گالی دی برنیلویوں میں اور اہل دیس میں مولای ساگ مدنی رحمہ اللہ تعالی کھڑے ہوئے ان کو انہوں نے گالی دی الٹی میٹلی یہ سب کے سب بس گالییں دے کے چپ کر جاتے ہیں پبلک ان کو فالو کر رہی ہے یہ ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں اسی پہ ہم گنگلوڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کو غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرك و اتوب اليک وما علینا اللہ البلاغ المبین